السلام علیکم کوالیفائی گائیڈ ایم سی کیوز سیریز آج ہم کرنے جا رہے ہیں ہسٹری آف ایڈوکیشن یہ ریوائیوڈ ایڈیشن 128 پیج ہے اور اس کے ہم تقریباً 36 کوئیسٹن جو ہیں وہ ایم سی کیوز اس ویڈیو میں کریں گے تو اس میں کچھ کوئیسٹن کیونکہ ہسٹری ہے کچھ کوئیسٹن ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں جو ہے نا جسٹ یاد رکھنا پڑتا ہے اور کچھ کوئیسٹن ایسے ہوں گے جن کا کچھ کنسیپٹ بیک گرانڈ کچھ ہسٹری ہوگی جن کو انشاءاللہ میں ساتھ جو کرتا جاؤں گا پہلا سوال ہے پہلی بات یہ سوال بہت دفعہ ریپیٹ ہوئے کہ ایمائل جو ہے یہ ناول کس نے لکھا تو یہ روسو نے لکھا تھا یا پوچھا جائے روسو نے کون سا جو فیمس ناول لکھا تو ایمائل لکھا پھر اس کوئیسٹن میں کہہ رہا ہے کہ جو ایڈوکیشنل فیلاسفی کون سا ایسا فیلاسور ہے جس نے اپنی ایڈوکیشنل فیلاسفی جو ہے وہ کمپلیٹ ایمائل میں لکھی ہے تو کون تھا وہ تھا روسو تھا روسو جو ہے سیونٹین فورٹی سیکس میں پیدا ہوا ایٹین ٹوئنٹی سیمن جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہے اور اس کا ایک شگر تھا پسٹالوزی جو ہے وہ وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پسٹالوزی اس کا جو ہے وہ یہاں پہ پسٹالوزی سویس سیسٹین فورٹی سیکس اس کا پہلے کا لکھا ہوا ہے خیر اس کو مٹیڈ آلی گئے نیکسٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جس نے سینسری لرننگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے زور دیا تو یہ آپ کچھ کی ورڈز ہیں ایڈوکیشن کے جو آپ کو یاد رکھنے ہوں گے تو سینسری لرننگ کی جو بات ہے جو اس کے اوپر جس نے زور دیا ہے وہ ہے پسٹالوزی پسٹالوزی جو ہے اس نے سینسری لرننگ جو ہے اس کے اوپر اس نے زور دیا ہے پرمیسیو انوائرمنٹ پرمیسیو کا مطلب ایسے جو ہوتا ہے نا یہ اجازت ہوتا ہے کرنے والا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلیکسیبل ان بیہیویر یعنی کوئی بھی چیز جب کوئی ایسی مطلب پرمیسیو کا مطلب ہوگا کہ کوئی چیز وہ کرنے کی اجازت دے رہا ہے یا اس کے لئے لچک رکھ رہا ہے یعنی کرنے دے رہا ہے تو اسے کہتے ہیں پرمیسیو تو کہہ رہا ہے کہ فروبل کینڈر گارٹن کو جو جو نظام ہے ایڈوکیشن کا اس میں پرمیسیو جو ہے وہ کس چیز کو اس نے پرمیسیو دی ہے اجازت دی ہے دیکھیں تو یہ تینوں چیزیں ہیں فروبل کے کینڈر گارٹن میں گفٹ اکوپیشن اور چائل فری جو سانگز ہیں گفٹ اکوپیشن اور سانگز یہ آل جو ہیں یہ اس میں انکلوڈ ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کی اجاوہ دیتا آل اے بی سی جو ہے وہ کنڈر گارٹن گفٹ گفٹ بھی ہوتے تھے اکوپیشن یعنی پیشہ ورانہ جیسے کام کر کے اور سانگز وغیرہ بھی اس میں اجازت تھی ایڈوکیشن فلسفی آپ فروبل ایمفیس آئی فروبل کی جو ایڈوکیشن فلسفی ہے یہ کس چیز کے اوپر زور دیتی ہے پہلے تو اس نے بات کی کہ پرمیس سے کس چیز کی اجاوہ دیتی ہے کون کون سی چیزیں اس کے ابجیکٹیو میں شامل ہوتی ہے تو ہم نے کہا اکوپیشن سانگز اور اس کے علاوہ گفٹ یہ اس میں شامل ہوتی ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ کس چیز کے اوپر وہ زور دیتی ہے تو وہ کیا ہے ایڈیالیزم یعنی وہ بچوں کے اندر سپیچولیزم کیونکہ یہ فروبل جو تھا نا یہ آئیڈیالیفٹ تھا تو آئیڈیالیزم اس کے علاوہ نیشنلیزم وہ اس کو جو ہے نا وہ پیٹرارٹک جیسے کہتے ہیں نیشنلیزم وہ اس میں کریٹ کرتا ہے اور تھرڈ ہے چائلڈ فریڈم وہ اس کو ازادی دیتا ہے یہ پلات ٹو اور یہ فروبل یہ سارے قوم تھے یہ جو ہے نا وہ آئیڈیالیزم میں شامل تھے تو اس کے بھی آئیڈ 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 آ ہے تو آپ ابھی لکھ لیں تو دیکھیں جو فائیو ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ ڈیپارٹمنٹل آئیز پہلا دوسرا رینفورسمنٹ دیسرا کمپلیمنٹری جسے یونٹ شیئرنگ بھی کہتے ہیں فورتھ ہے ویبڈ اینڈ فیفتھ ہے انٹیگرال انٹیگریٹڈ تھینز یعنی ڈیوی کے کرکولم کے کتنے لیول ہیں ڈیوی کے کرکولم کے پانچ لیول ہیں جس میں ڈیپارٹمنٹل آئیز ٹھیک ہے اس کے رینفورسمنٹ کمپلیمنٹری ویبڈ اینڈ انٹیگریٹڈ تھینز تو یہ پانچ لیول ڈیوی کلکولم کے نیکسٹ ہے who believe that child must be freed from society imprisoning institution کہ یہ جو سوسائٹی کے جو سکول بنے ہوئے ہیں traditional سکول بنے ہوئے ہیں جس میں بچہ اپنے آپ کو قید محسوس کرتا ہے یہ سکول نہیں ہونے چاہیے تو اس کا بارے میں کس نے کہا تھا تو اس کے حوالے سے جو کہا تھا وہ کہا تھا روس نے کہا تھا کہا روس نے کہا تھا کہ جو سکول ہیں یہ جو سوسائٹی کے جس میں بچہ قید محسوس کرتا ہے وہ نہیں ہونے چاہیے تو روس نے یہ کہا تھا who develop pragmatic philosophy applied to education pragmatic philosophy کس نے دی اور کس نے یعنی کہ اس کو education کا apply کیا تو یہ ڈیوی تھا کیونکہ مانٹی سوری نے جو ہے نا ماریا نے مانٹی سوری دی ڈیوی نے جو ہے نا وہ constructionism اور اس طرح یعنی کہ وہ pragmatism دونوں کی طرف جاتا ہے اور فروبل میں kindergarten روسو naturalism next educators who relate schooling to social purpose are often following the idea of وہ لوگ جو سکول کو social purpose کے سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا جو ہے نا social values کو بڑھانا ہوتا ہے social purpose کے لیے ہوتا ہے وہ کون لوگ ہیں تو that is the correct answer is روسو روسو جو ہے وہ اس نے schooling کو social purpose کہا ہے next question how many sorry اوپر والا ہو گیا تھا how many developmental stages روسو identified روسو کے جو development stages ہیں وہ کتنی ہیں دیکھیں روسو کی جو development stages ہیں نا وہ five stages ہیں جس میں zero سے دو سال تک دو سے بارہ بارہ سے پندرہ پندرہ سے جو ہے نا وہ اس کے سولہ سے بیس اور بیس سے پھر next تو جو five جہے infancy childhood adults and poverty تو یہ total five stages ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بک کے اوپر believe نہیں کرنا اس qualify guide بہت زور دس بک ہے لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے answer جو ہیں وہ کافی answer wrong ہے تو آپ کو بہت زیادہ research کرنی پڑتی ہے اس لئے آپ اس ویڈیوز کو سنیے بک سامنے رکھئے اس طرح concept بھی کچھ نہ کچھ آپ کے clear ہو جائیں گے اور کچھ نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی اور اس کے علاوہ جو نا آپ جو correct answer ہے وہ لگا سکیں گے اور اگر آپ کو کسی answer کے اوپر doubt ہو جو میں نے بھی بولنے تو آپ discuss کریں ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے اور میں اپنے جو ہمارے doctors ہیں teachers ہیں university کے تو ان کے ساتھ بھی ہم جو نا اس کے اوپر مزید discuss کر سکتے ہیں next time this one maria montessori was awarded the degree of doctor maria montessori جو کس میں ڈگری کی تھی یہ medicine میں کی تھی how many types of activity and experience montessori curriculum montessori curriculum میں کتنی types کا جو ہے نا وہ experiment یعنی activities ہوتی ہیں curriculum میں تو یہ five types ہوتی ہیں یہ یاد رکھ لیں یہاں پہ جو وہاں پہ تین لکھا ہوا ہے نا answer میں وہ غلط ہے اب five کون کونسی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلہ practical life پھر sensorial math language culture تو پانچ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی پانچ ہوتے ہیں یاد رکھ لیں اسی طرح جو stages ہم نے کی تھی وہ بھی پانچ بتائیں گے ہیں اس طرح میں نے آپ کو ڈیوی کی جو curriculum level کرتے ہیں وہ بھی پانچ بتائیں گے ہیں تو یہ پانچ پانچ answer ہے یہ باقی answer جو لکھیں گے وہ غلط ہے next time old ethnean education differed from the spartan mainly in terms of جو پرانا ethnean کے نظام ہے education کا وہ آج کل جو spartum کے نظام سے کیسے ڈیفرنٹ تھا دیکھیں سپارٹا جو کے نظام تھا اس میں military training لازمی تھی تو جو آج کل کے نظام میں ڈیفرنٹ وہ یہ ہے کہ extent of the intellectual element کہ پرانے زمانے میں intellectual elements کو اتنا زیادہ focus نہیں تھا physical زیادہ تھا military یعنی وہ چیزیں زیادہ دیکھ جاتی تھی اب اب جو ہے intellectual کو دیکھو جاتا ہے تو یہ ڈی جو ہے نا وہ اس کا correct answer ہوگا next time spartan education had little are nothing in common with early ethnean education اب جو spartan education تھا اس کا بھی جو پرانا ایتنین نظام تھا اس میں کس چیز میں ڈیفرنٹ تھا تو دیکھیں وہ یہ ڈیفرنٹ تھا کہ پرانا جو تھا نا وہ تھا simplicity of educational aim جو پرانے ہوتا تھے وہ educational aim بہت سیمپل ہوتے تھے تو military training تو ایتنین میں بھی ہوتی تھی سپارٹا میں بھی ہوتی تھی سپارٹا میں تھوڑی زیادہ focus ہوتا تھا تو ہم صرف یہ یاد رکھ لیکھنا ہے کہ simplicity of educational aim یہ والا correct answer ہوگا next time which one of the following does not belong with the group یہ اس کا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کون سا ہے جو بیروپ سے بھیلام نہیں کرتا تو خیال اس کا correct answer philanthropy name لکھا ہے تو آپ یہی کر لیں اگر کہ کوئی اس کا correct answer جانتا ہو مطلب اس کی explanation جانتا ہو تو kindly وہ جو ہے وہ comment میں mention کر دے یا جو number where a description میں دی ہوگا وہاں بتا دے جزاکاللہ next step in early ethnean education the pedagogues was a یہ pedagogues یہ کیا تھا جو پرانے زمانے میں ایتنین کے نظام تھا تو اسے slave غلام کو کہتے تھے next step which was not taught in the dead ensign dead ensign جو ہے اس میں کیا چیز نہیں پڑھائی جاتی تھی تو gymnastic exercise جو ہے وہ اس میں نہیں پڑھائی جاتی تھی یعنی باقی کام ہوتے تھے یہ dead ensign میں یہ نہیں پڑھائی جاتی تھی next ہمارے پاس اس طرح کے related take off question بھی آئے گا تو gymnastic exercise جو ہے وہ dead ensign میں نہیں پڑھائی جاتی تھی اس میں music پڑھائی جاتا تھا reading writing پڑھائی جاتی تھی arithmetic پڑھائی جاتی تھی next step quadrium is quadrium جو ہے اس میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اور ترتیب بھی بتانی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اس میں quadrium چار چیزوں کو کہتے ہیں تو چار چیزیں کون سی ہیں quadrium میں کہ ایک تو ہمارے پاس arithmetic ہے music ہے astronomy اور geometry تو fourth d option اس کا ٹھیک ہوگا next step 18 question the socratic method refer to the method of socratic method کون ساتھا آپ نے سنا بھی dialectic method question answer method اس socratic method ہوتا ہے تو اس کا جو correct answer بند رہا ہے وہ d بند رہا ہے c بند رہا ہے developing concept through questioning یعنی سکرات جو تھا یہ چلتے ہوئے لوگ اس سے سوال پوچھتے جاتے رہے بتاتا جاتا پوچھتے جاتا تھا تو یہ اس question answer method جو تھا اس سکرات کے method تھا next step plateau philosophy stress education جو پلاٹو کی philosophy ہے کس چیز کے اوپر فوکس کرتی ہے پلاٹو چونکہ idealism کا تھا تو یہ جو نا یہ idealism یہ ابرال چیزوں کے دیکھتے تھے تو means آپ پر اس ضرورے کے سٹیٹ ہے اس سٹیٹ کے بارے میں بات گئے اس سٹیٹ کی حفاظت کیسے کرنی ہے کیا کچھ ہونا چاہیے کہ سٹیٹ کی حفاظت ہو تو یہ اس کا ای اپشن جو نا وہ ٹھیک ہوگا next step and educational theory اس total اس total جو نا وہ educational کیا کہتا تھا تو اس کا جو ہے نا اب ڈی بھی ٹھیک ہے vocational والے بھی وہ بات کرتے ہیں لیکن جو most suitable ہوگا وہ c ہوگا the aim in education is to train people to reason کہ لوگوں کو train کرنا کہ وہ reason کہ وہ ہر چیز کی reason تلاش کریں تو یہ ہوگا تو باقی یہ اوپر والے education should be private and vary with individuals یہ والی چیز ہیں جو ہے نا وہ lift important ہے آپ c option اس کا most important next step is total education plan differed from that plateau of respect to provision جو اڈیسٹوٹل کے پلان ہے وہ پلاٹو کے پلان سے ڈیفر کہاں پہ کر رہا ہے تو جو اڈیسٹوٹل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو making the home a real training center جو home ہے جو گھر ہے وہی real training center ہے تو وہ اس کی بات کر رہا ہوتا ہے اڈیسٹوٹل اس کی بات کر رہا ہوتا ہے اس لئے یہ ڈیفر کر رہے ہیں next step the major contribution of the ancient greek to modern education جو پرانا نظام ہے education کا اور جو نظام ہے اس میں کون سی چیز جو ہے وہ اس میں آپس میں کام من ہے یا ان کی contribution جو پرانے کی نے میں ہے تو وہ یہ ہے کہ پرانا کیا تھا اس میں جو اصل پہلا answer یہ آ رہا ہے کہ emphasizes upon the development of individual personality پرانے لوگ بھی جو وہ تھے وہ individual personality کے اوپر فوکس کرتے تھے اور ہم والے بھی اسی کے اوپر emphasizes کرتے ہیں تو یہ بلا correct answer ہوگا باقی بے تککے ہیں روسو کی جو تھیوری ہے اس کو دیکھتے ہوئے کس چیز کے اوپر believe کرنا چاہیے دیکھئے the child at birth by nature good کہ روسو نے کون سی دیتی نیچرلیزم دیتی نیچرلیزم میں کیا کہتے ہیں کہ جو بچہ ہے وہ ازاد ہے وہ بچہ جو ہے وہ فطرتی طور پر اچھا ہے تو یہ اسلام بھی یہی کہتا ہے تو یہ بلا اس کا correct تھا یہ بلی بات کی تھی دوسرا ہے روسو بات ہی سوشل کی کرتا ہے تو یہ غلط ہو گیا نیچرلیزم پریمی نیگٹیو پراسس تو یہ جو ہوتا ہے روسو یہ نیگٹیو ایڈیوکیشن کے کنسپٹ اسی نہیں دیا تھا تو a&c جو اپشن ہے وہ ٹھیک ہیں یعنی a&c تو یہ ڈی اپشن ٹھیک ہوگی نیچرلیزم ایڈیوکیشنل پروگرام پری پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں روسو کی تھیوری ایسپلین کروں لیکن چلو میں جلدی روسو کے مطلق بتاؤں گا تھیوریٹیکل ٹاپک میں اتنا کچھ کہنا یہاں پھر ویڈیو میں مناسب نہیں ہوگا برہل یہ آپ یاد رکھ لیں کہ اس نے اپر کلاس کے لئے بھی کی تھی وہ جو تھا وہ لیبرل تھا اسی طرح ایکس کلوڈی مورل یہ والا غلط ہے تو اے اینڈ بی اس سے کریکٹ آنسر ہوگا اس پرومیننس کیا تھی اس میں روسو کے پلان میں تو دیکھیں پارٹ پلیڈ بائی بکس 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 بات نہیں کرتا تا در رول پلیڈ بائی ویمن وہ بات نہیں کرتا یہ ویمن کا ریچولیسٹ سخت بھی نہیں تھا ریلیس سیرمینیز وہ نہیں تھا تو فیزیکل ایکٹیوٹیز کے اوپر فوکس تھا اور سینس دسکریمی ایشن کے اوپر تو یہ دی آپشن ٹھیک ہوگا روسو کو جیس سیسٹم ہے اس میں کس چیز کے اوپر فوکس ہے وہ یہ ہے اس میں ہے کہ جو روسو کی میتھڈالوجی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے تو وہ کن چیز کے پر فوکس کر رہے تو سب سے پہلی ہے پہلی بھی پوسٹیو سٹیٹمنٹ ہے سیکنڈ بھی پوسٹیو سٹیٹمنٹ ہے بچوں کے بلٹی اور انٹریف کو دیکھ رہا جو ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کے اندر ہے وہ بہر آنا چاہیے تو یہ اس کے تینوں آپشن ٹھیک ہوں گے تو دی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا روسو میجر کنٹیبوشن تو آپ پتہ ہوگا کہ روسو نے نیچرلیزم کی تھیوری دی ہے تو فلسو نیچرلیزم اس کا دی آپشن ٹھیک ہوگا روسو انفلوینس اپون ایجوکیشن روسو کا جو انفلوینس ایجوکیشن سسٹم میں وہ کہاں پہ ہے تو اس کا میں کریکٹ انسر طرف چلتا ہوں کنسپٹ آپ پرمیسیون ایجوکیشن پرمیسیون فلیکسیبیلٹی چینجن بیہیویر تو روسو جو ہے ایجوکیشن میں چینجن بیہیویر پر ایجوکیشن دیتا ہے اس میں اس کے کنسپٹ کو تو یہ ریالیزم والا یہ لینگ بیج والا یہ باقی آپشن جو ہیں رانگ ہوں کے سی آپشن ٹھیک ہوگا کون سا روسو کا ایجوکیشن کے اوپر ایفیکٹ نہیں ہے ان میں سے تو پہلا جو ہے کہ برائی پڑھ دیجئے باقی تینوں سٹیٹمنٹ اس کے ٹھیک ہیں پہلی جو سٹیٹ میں یہ رانگ ہے تو آپ پتہ ہوگا کہ پیونیر ایلیمنٹری ایجوکیشن کا جو پائنیر ہے وہ یہی تھا پیسٹ ایجوکیشن کس نے دیا تھا اس کا پائنیر جن پیسٹولی تھا پیسٹولوزی پیسٹولوزی کون تھا ایجوکیشن سسٹم میں تو اس کا کردارہ سوشل ویلیوز کی طرف جاتا ہے تو سی ہوگئے ایم ٹو ریجنر سوسائیٹی تھرو ایجوکیٹنگ ماس جو سوسائیٹی جو ماس ہے اس کو ریجنر کرنا سوشل جو پیسٹولوزی ہے اس کا ایجوکیشن میں مین کنٹیبوشن کیا ہے تو اس کا جو مین کنٹیبوشن ہے کیونکہ یہ پیسٹولوزی بھی نیچرلیزم مالا تھا تو نیچرلیزم کو جو موڈیفائید کرنا ہے فرام ہرپر ڈیبی سیٹ ٹو ٹیکن ہے تو ہرپر اور ڈیبی جو ہے نا اپنے تھیوری کہاں سے لی تھی تھی تھیوری آف انٹریفٹ سے لی تھی ان کی فروبل نے کنسیپٹ دیا تھا فروبل کو کس آئیڈیا کی وجہ سے دیا جاتا ہے آپ کو کسی سوال کی سمائی نہ آئی ہو تو آپ بتائیے میں اس کو مزید ایکسپلین کر دوں گا کیونکہ ریوین کا ایک قسم کسیشن شکل رہا ہے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ ہم ان کو ایکسپلین تک